اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام صبح ہدایت لے کر میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والی ناظرین کو جشنی ولادت ہے حضرت مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اسلام علیکم ناظرین میں بری حباس رزوی اپنے پروگرام صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اچھار شابان ولادت باسعادت حضرت مولا غازی عباس کی تمام مومنین بالخصوص محمد زمانہ کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتی ہوں جی ناظرین اور آج کا پروگرام بھی جشن سے متعلق ہی ہے آپ کی کولز ہم شروع سے ہی انشاءاللہ لیں گے ایک دو سیگمنٹ ہے دعا سے پروگرام کا آغاز ہو گیا اس کے بعد سنہری بات جانیں گے سب آپ کمائیے سیگمنٹ میں ایک قصیدہ پیش کر جائے گا اوقات نماز ہیں اور پھر آغاز سے ہی آپ جشن میں شامل ہو سکتے ہیں تو یہ آج کا پروگرام ہے مجھے امید ہے کل ہی کی طرح یہ بلکہ جو بھی جشن کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ کی طرح آپ آغاز سے ہی شامل ہوں گے تو لیجے بھڑھتے ہیں آج کی سنہری بات کی طرح غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ مت کرو غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ مت کرو خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ مت کرو آپ فرماتے ہیں دو چیزیں ساری زندگی کام آئیں گی غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ مت کرو آج کل ہم لوگ زیادہ تر یہ کرتے ہیں اور آج کل یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جب غصہ ہوتا ہے تو جلدبازی غصے میں جنجلہ کی کوئی فیصلہ کر لیتے اور کہتے ہیں وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا وہ جو موہ میں آتا ہے وہ بول جاتا ہے بعد میں سے احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہے میں نے غلط کہہ دیا یا مجھے نہیں کہنا چاہیئے تھا تو بہترین حلی ہوتا ہے کہ اپنی نفس پر غصے پر قابو رکھو غصے کی حالت میں جل بازی کا فیصلہ مت لو اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ مت کرو کیونکہ جب انسان خوش ہوتا ہے نا تو وہ بے انتہا خوش ہوتا ہے اور اس وقت بھی اس کا بست ہی چلتا ہے کہ میں ہاں ہاں بلکل یہ بھی کر لوں گی وہ بھی کر لوں گا یہ بھی سارے وعدیں بھال لیتے ہیں اس وقت لیکن بعد میں جب تھوڑا سا کام داؤن ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹائم گزرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا نہیں چاہیئے تھا یہ غلط ہے وہ بھی ہم نے زیادہ خوش ہو گئے تھے زیادہ خوشی کا احسار کر دیا تھا اور بہت ہی جل بازی میں فیصلہ لے لیا تھا تو امام علی فرما رہے ہیں کہ دونوں حالت تو میں کوئی غصے کے حالت میں بھی جل بازی کا فیصلہ مت کرو خوشی کے حالت میں وعدہ مت کرو تو یہ تھا ہمارا سنے ریوائے چی بلترین اور یہ دونوں انتہائیں یا تو غصے میں آ کے کچھ نہ کچھ قدم اٹھا لیتا ہے اس کا آگے فرمیازہ بھلتنا پڑتا ہے اور یا خوشی میں پھر ایسے وعدے ہم کر لیتے ہیں جو پھر ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے تو بہت اچھا پیغام مولا علی علیہ السلام کا آگے بڑھتے ہیں اور سب آپ کمائی سیگمنٹ ہے اس میں سب سے پہلے نماز ٹائمنگ ہے زورین کا وقت آج لندن میں بارہ بچ کر انسٹھ منٹ ہے مغربین نو بچ کر پچیس منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا دو بچ کر بتیس منٹ پر آج زورین کا وقت لندن میں بارہ بچ کر انسٹھ منٹ مغربین نو بچ کر پچیس منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا دو بچ کر بتیس منٹ پر اور نماز ٹائمنگ لندن کی بتا رہا ہے لندن سے بہت سی خبریں اس وقت جاری ہے پاکستان میں لیکن کیونکہ آج کا ہمارا سیگمنٹ کرنٹ فیز کا نہیں لیکن خبریں جو جو جمع ہو رہی ہے الطاق حسین کی گرفتاری کی طلاح ہے یا کچھ آج بجٹ آنے والا ہے وہ سے ایسے ایشوز جس پر ہم آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے تو آج اب اگلا جو سیگمنٹ سواب کمائی ہے ابھی بلکہ چل رہا ہے اس میں قصیدہ اگر ہمارے بھائی بتائیں کہ وہ سنوا سکتے آپ کو جی بلکل تو قصیدہ سنتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں